بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کلپ میں آپ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خواب کے حوالے سے آپ نے ذکر سنا آج حضرت اسمائل علیہ السلام سے جو مشورہ فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے صاحب زدہ اپنے فرزن سے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماتھ فرمائیں حضرت اسمائل علیہ السلام کی رضا مندی کیا تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوان جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اللہ کی جانب سے حکم ہو گیا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسمائل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو آپ نے حضرت اسمائل علیہ السلام کو اس خواب اور حکم خداوندی سے آگاہ فرمایا حضرت اسمائل علیہ السلام کی حکم خداوندی پر رضاوندی کے حوالے سے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قَالَ يَا عَبَةِ فَعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجْدُنِي انشاء اللَّهُ مِنَ السَّعَبِرِينَ کتنے آپ وفادار تھے اپنے والد کے کتنے وفا شعار تھے والد نے اللہ کا حکم سنایا اور آپ نے سر اپنا خم کر دیا کہا اے میرے والد کیجئے جس بات کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے سبحان اللہ حضرت اسمائل علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے یقینی ہے کیونکہ نہ اس جان کو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے قربان کر دیا جائے یہ آپ کی بھی نیت ہو گئی اسی لئے حضرت اسمائل علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے پر راضی ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے حضرت اسمائل علیہ السلام کے آزمائش اور وہ بھی اتنی عظیم آزمائش آپ جانتے ہیں کہ اپنی گردن کو جانتے ہوئے دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے بولنے میں آسان لگ رہا ہے لیکن وہ اللہ کے واقع پیغمبران اعظام تھے واقعی و حقیقی بندے تھے اللہ کے آپ دیکھیں اتنی عظیم آزمائش کہ ان سے انہی کی جان کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے راضی ہیں محض اس لئے کہ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے اور حکم خداوندی کی پابندی بندوں کا فریضہ ہوتا ہے ہمیں بھی اللہ عز و جل آزماتا ہے ہمارا بھی اس دنیا میں امتحان ہوتا ہے کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کبھی ہماری نظروں کے سامنے ہمارا لختن جگر نور نظر دم توڑ دیتا ہے کبھی ہمیں بیماریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور کبھی مسائب و عالم میں گرفتار کر دیا جاتا ہے اور اس وقت اگر ہم صبر و ضبط سے کام لیں اور اس وقت صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں تو ہمیں کیا اناب ملے گا اس کے حوالے سے بھی فرمان خداوندی ہے اور خوش قبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مسئبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں لہذا اگر ہم ان فضائل کو پانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم آنے والی مسئبتوں پر صبر کریں اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں جیسے کہ آج کا وقت گزر رہے یہ صبر و ضبط کا ہی موقع ہے اس وقت ہم لوگ صبر و ضبط سے کام لیں اور اسوہ خلیل کو اپنانے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں بھی اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ